بسم اللہ الرحمن مگم we have to take a start from where we stopped تو second person is a change according to the subject of object of reporting speech left and side کے object کے مطابق چھیک اب آج ہے بیٹا سریڈ مر ان کو میں پریکٹیکل یہ جانب پر ڈسپلے کروں گا ابھی بھی آپ میں بہر نہیں ہونا میں پہلے بھی کلاس میں بھی لائف کلاس میں بھی کہتا ہوتا ہوں پریکٹیکل کلاس میں بھی بیٹا یہ میرا لیکچر ہو جائے ذرا تھوڑا سا اس میں بہت ساری جو لفظوں کی وار ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے لیکن بی پیشنٹ کیوں کہ اندہ انڈ جب میں پریکٹیکل میں پرفارم کروں گا if you have kept in mind all these things all the rules but no it's very easy for you to comprehend پریکٹیکل میں آپ کا انسا دو تین ہی آپ نے کیا ہے تو ہمیں سمجھ آگئی ابھی آپ نے سنتے جائیں میں کہتا کہ ہوں ٹھیک ہے سیکنڈ پرسن یہ بیور بن گیا کہ سیکنڈ پرسن ڈا چینج ایک آڈین ٹو ڈا آبجیکٹ آف لیٹھ ایک سار اب آجی میٹا تھرڈ پرسن ہی شی ایٹھ دے جو یہاں پر نہیں ہے ایبسنٹ ہے یہاں پر آؤٹ اف ترون they are not changed آپ کی آسانی کے لیے گرامیلی اس نے کہا کہ بول نہ داریں تو تھرڈ پرسن کیا ہے ہی شی دے ایٹھ دے یہ سبجیکٹر فارمنٹ ہی کی ایبجیکٹر فارم or he's pretty his of his or him himself she ki her her herself they ki them their theirs themselves یہ ایک کی ایک دے ایک سے ایک سے ایک سے یہ چینج نہیں ہوتے بیٹا تھرڈ برسن لیکن بیٹا if you want to learn the technique how to change the direction of the direction یہ آپ کو ایسے فرنگر ٹیپ پہ آنے چاہیے نہیں فرس پرسن ہی آئی اور بی اس کی اوجیکٹر فارم کیا ہے اس کی پوزیسر فارم کیا ہے اس کی ریفریکسر فارم کیا ہے اور ان کا گھول کیا ہے کہ they are change according to the subject of reporting speed اور اس کے پاس سیکنڈ پرسن you اور اس کی اوجیکٹر فارم بھی you ٹھیک ہے اور your possession your self reflexes they are change according to the object of left hand side اور سیڈ پرسن چینج نہیں ہوتے اب میں تھوڑا سا پریکٹیکل ویبنگ ان کو پرسن کو چینج کر کے آپ کو ڈساتا ہوں کیسے چینج کرنا پھر آپ کے لیے بہت ایس ہو جائے گا اب میں تھوڑا سا پھرسن ہوں اس کا دیکھوڑا سا پھرسن کو اگر میں تھوڑا سا پھرسن ہوں ابھی تو میں نے دو سٹیپ کو کمپریہنڈ کیا ہے دو رہتے ہیں ہم میرے ابھی میں نے کونجیکشن لن کی ہے اور چینج آف پرونالوجیس پہ میں اپلائی کر کے دیکھ لیتا ہوں اپنا فرامولا جو میں نے ٹو سٹیپس لن کی ہے میں نے پہلا فرموس جیوٹی کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ڈائیک سٹیٹنس ہے آپ نے پہلا کام اقارڈک ٹو مائی سجیسچن انورٹر کامل میں دیکھیں جو لن کی تقنیق میں نے دیکھا میں نے دیکھا یہ کیا ہے ایک سٹیٹمنٹ ہے اور نون یا پرونال سے سٹارٹ ہو جائی ہے اور کونسی کائنٹ ہوئی اور اس کی کونجیکشن کیا ہوئی اور اس میں اگر سامنیکشن کیا ہے اور اس میں اگر سامنیکشن بھی گیون ہو پہلے میں نے آبنیکشن لکھا تو سامنیکشن کو ٹوڑ میں کنورٹ کرتا ہے اس قائم میں اگر اس کا آبجیکٹ نہ ہو تو سیٹ سیٹ ہی رہے ابھی میں اس کو کیا کیا ہوں گا کہ اور اس کی کونجیکشن کیا سجیس کر لی میں نے اور چینج آف پرونال جو میں نے ابھی یہ ٹیکنیک لرنگ کی میں نے دیکھا آئی کونسی پرسند ہے اور کونسی فارم ہے سبجیکٹ ہے فرس پرسند ہے چینج اپارڈیگ تو سبجیکٹ ہے آپ سے کوٹنگ سیٹ اگر ادھر سبجیکٹر فارم ہے تو اس کی بھی سبجیکٹر فارم آئے گا اگر ادھر ابجیکٹر فارم ہے تو چینج کر کے ابجیکٹر کہنے کا مطلب ہے کہ سبجیکٹر کی جگہ سبجیکٹر ابجیکٹر کی جگہ ابجیکٹر پوزیسٹر کی جگہ پوزیسٹر ریفلیکسر کی جگہ ریفلیکسر کہ جو کنڈیشن یہاں پر ہے وہی چینج کر کے پروگرام کی یہاں پر لانی ہے میں نے ٹھیک ہے تو اب میں نے آئی کونسی فارم ہے سبجیکٹر فارم کس سے جینج ہونا ہے ہی سے ہی بھی سبجیکٹر ہے تو آئی بھی یہاں کیا ہے ہی ابھی میں نے یہی دو تقریق آپ نے لرن کی اگر جب سپوز کریں ایسے سن میں سوچا ہی ویل ہیلپ می یا آتا ہی ہی ویل یہ نہ ہوتا یہ ملز ہی ویل ہیلپ می اب میں می چیز کا نفس پہلے تو ہی اگر یہ تھرڈ پرسل چیز ہی نہیں ہونا می کونسے پرسل فارس کس سے چیز ہونے ہیں سابق سے ہی سے می کونسی فارم ہے اوبجیکٹر تو ہنی کی اوبجیکٹر ہم آ جائے گا وہاں اتنیس سبجیکٹر کی جگہ سبجیکٹر اوبجیکٹر کی جگہ اوبجیکٹر ریفلیکسٹ کی جگہ اگر ادھر اتھر اتھر مائی سیل ایسے ہوتی ہے نا سیٹمیٹ آئی ویل دو اتھر مائی سیل تو مائی سیل کیسے چیز ہونے تھا ہی سے تو کیا ہونے تھا ادھر ہمسیل یہ ہے رو ہمسیل فرد پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن ان کی چینج کیا اب آلیں دو روز آپ نے لینک کر لیے how to place the connection how to change pronounce تھرڈ روز ہے how to change tenses how to change tenses تھرڈ روز تنسز میں بیٹا میں کہتا ہوں دیکھیں باہر میں left hand side پر پاس indefinite ہے نا تو انتر کی تنسز چینج ہوگی صرف ایک condition ہے جب چینج نہیں ہوگی اگر اندر universal truth تو پھر چینج نہیں otherwise تو باہر left hand side پر past indefinite ہے تو اندر کے tenses یہ اور اگر left hand side پر present indefinite ہے future indefinite ہے تو پھر نہیں اندر کے tenses نہیں چینج ہوگی لیکن اگر past indefinite ہے اور اندر universal truth نہیں ہے تو tenses نے چینج ہونا ہے کیسے چینج ہونا ہے present کے تمام tenses correspondent past کہنے کا مطلب ہے کہ present کے تمام tenses سامنے والے past پر چینج ہوگی کیسے میں کہتا ہوں جی present indefinite into past indefinite present continues into into past continues present perfect into past perfect present perfect continues perfect continues into past perfect continues بیٹا سب سی سٹیپ ہے کہ present کے تمام tenses سامنے والے پاس ہیں اگر تینسل نہیں گیا تھے فریز بھی میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر اندر first form ہے positive ہے تو second form بنا دو present indefinite into past میں اگر اندر negative did not or does not form ہے تو did not کے ساتھ first form بنا دو present کی میں بتا رہا رہا ہوں پاس پہ نہیں آئے تو اگر ازمار کے ساتھ آئی اے fourth form ہے تو was and war کے ساتھ fourth form بنا دو اگر has اور have کے ساتھ third form ہے اس کو head کے ساتھ third form میں change کر دو has been have been آئی اے ہیڈ 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 کیونکہ جن کو tenses کے نام سے بڑی irritation تو اس لئے میں ان کے لئے کہتا ہوں کہ نام ہی tenses یاد ہے جی first form ہے second change do not or does not first ہے didn man کے ساتھ first change کر دو is m r آئی پاس کی tenses کرو پاس پاس اگر inverted commas mean past indefinite تو کس لئے change ہوگا پاس روز کی بھی tip بتا دیتا ہوں پاس کے پہلے دو according to order end والے دو پلے اور end والے دو change نہیں ہوتے order کیا ہوتا ہے past indefinite into past perfect past continues into past perfect continue اور past or past perfect or past perfect continues یہ دونوں چینج ہیں نو چینج اس کی بھی ایزی ویو ہے کہ اگر اندر آئی لیوڈ ہے سیکنڈ فارم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاس انڈیفرٹ کا پوزیٹیب اس کو ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم بنا دو ہیڈ لیوڈ ہو جیو ہے اور اگر دیوڈ نوٹ کے ساتھ پاس فارم ہے ہیڈ نوٹ کے ساتھ تھرڈ فارم بنا دو واض اور ور کے ساتھ آئی ہیں جی ہے تو کیا کرنا ہے ہیڈ میں آئی ہیں جی بنا دو اور اسی طرح اگر ہیڈ کے ساتھ تھرڈ فارم میں وہ چینج نہیں ہوگا یا ہیڈ میں آئی ہے جی وہ بھی چینج نہیں ہوگا یہ ہے پاس کے اب آئیے فیوچر کا میں لکھنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے میں بیتہ ہی بتا دیتا ہوں بیٹا رول یہ ہے سیمبل فیوچر آپ کی سلیبس میں ہوتا ہے انڈیفرنے کہ شیل ہے تو دھول لکھا ہوتا ہے گرامرین شیل کو شوڈ میں اور گریل کو بوڈیا شوڈ یہ ہے only limited to rule لیکن tradition یہ ہے کہ شیل اور گریل دونوں گھوڈ میں شیل اور گریل دونوں گھوڈ میں چینج کرنے ہیں کیونکہ ایک رول کی ہاتھ تک وہ ہے لکھا ہوا کیونکہ ان پر جو چینج جب ان کو کرتے ہیں there is no effect at all that's why وہ کہتا ہے شیل اور گریل دونوں کی جگہ گھوڈ لگائیں کیاں کی جگہ گھوڈ لگائیں میں کی جگہ مائٹ لگائیں اور must change نہیں ہوتا ٹھیک ہے old english میں ہوتا تھا must کی جگہ لیکن آپ modern english میں must کو must ہی رہنے دیتے ہیں یہ ہے change of tense اور اس کے بعد جو آپ کو ہوتا ہوتا ہے ہمارا جو change of tense title of adverb وہ آپ کی بک پہ بھی لکھے ہوئے ہیں this into that deal into those ٹھیک ہے tomorrow اس میں یہ under the title of adversity آتے ہیں tomorrow into the next day ٹھیک ہے اور yesterday into the day before best previous day لکھ سکتے ہیں لیکن بڑے rigid minded checker بیٹے ہوتے ہیں وہ بک کو فالو کرتے ہیں بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہی آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے وہاں بک میں لکھا ہوا ہے yesterday کو the last day ٹھیک ہے اسی طرح تھرس into so ٹھیک ہے now into then ٹھیک ہے this that already by that time یہ سارے ہیں یہ change of edwards یہ چاروں changes i have been explained to you now you have to keep in mind these four basic changes if you want to learn the direct اب میں practical way میں randomly i am sure چار کانچ sentences لوں گا کسی بھی کائن کا جو بچوں نے میرا لے rules لرگ کیے ہیں وہ ایسے سارے ہوں میں سارے ہوں سارے ہوں سارے ہوا وidente ہی طرح جا کو دھمی اپنے اس لائے آپ بک سہ lige لیں آپ رہ potent کارگی سارے ہوں لانے اس passage ن ، کارگی You are not running fast, very fast یا fast کیوں بھی ہے دیکھیں پیٹا میں نے ایز سٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میرے ٹیچر نے کہا تھا کہ سب سے پہلے رائٹ ہینڈ سائیڈ کو دیکھنا ہے جو کہ ریپورٹڈ سپیچ ہے تاکہ آپ وہاں سے گیس کر سکے کنیکشن کیا ہوگئے پہلا سٹیپ میرا یہ ہے یا میں نے دیکھ سکے اور چیز کو دیکھنا ہے یہ ہے نورٹر کا ماں تو چلو جیس کو دیکھیں تو میں نے دیکھا You are not running very fast لکھا ہوئے ایک نیگٹیو سٹیٹمنٹ ہے I got it from here یہ فرسٹ کائیڈ ہے آپ کی اندر تائٹل آف اسرٹیو سندنسز جن میں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں آتے ہیں لکھے ہوئے تو نون یا پرنونس سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کی کنیکشن کیا ہے دیکھٹ اور اس کا سابجٹ بھی ہے اور گٹ بھی ہے تو سیٹ چینج ہوگا TOLD اگر اس کا امپ ہٹ نہ ہوتا تو ری سیٹ ہوتا تو نیچے بھی ری سیٹ اس پاس آئیں لیکن ابھی میں کہوں گا He TOLD می TOLD کے ساتھ میرا پیپوزیشن نہیں ہوتی To avoid You have to avoid the preposition TOLD کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ آپ اپنے پیپوزیشن نہیں پیز کریں He told B کنیکشن کیا ہے What comes move away That You کونسا پرسن ہے بیٹا سیکنڈ پرسن کونسا پرسن ہے اور موگے You have to revive your mind کہ سیکنڈ پرسن کا چینج According to the object of this side This side کا subject یہ ہی ہے اور object کیا ہے می اس کا مطلب unit چینج ہونا ہے می کے ایک آئی لیکن آپ کو میں نے روز بتایا ہے کہ اگر ادھر سبجیکٹیو ہے اس کی بھی سبجیکٹیو ادھر ابجیکٹیو ہے تو اسی لیکن اب کیا ہے اندمراری کے لئے تو کیا ہے سبجیکٹیو فارم تو می سے چینج ہونا ہے می کی سبجیکٹیو آئی سبجیکٹیو بھی جگا سبجیکٹیو اب تو چینج ہونا ہے بنا کھا آئی دہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے was اور her I was not running fast have you got it یہ سی پہلی example اس کے بعد she said the teacher said I am often told you not to play with fire the teacher said I have often told you not to play with fire again میں نے وہی technique کی میں نے اس کے سائے پہنچا inverted commas میں نے دیکھا نون یا پر نون سے ایک positive یا نیگٹیو statement ہے ایک first kind ہے اور اس کی conjunction ہے that اور یہاں پر object given نہیں ہے تو میں نے set کو set ہی کہنے دی the teacher the teacher said that inverter commas abolished removed that کے بعد آئے کیا ہے sub first person کس سے چینڑھوں نے سبجیکٹ سبجیکٹ آف لیٹھر سے آئے کیا ہے سبجیکٹ آف لیٹھر سے آئے کیا ہے تیچھے وہ ہی بھی ہو سکتا ہے شیفی میں تو پریفر کروں گا بھی ایک کو تو ہی ہے یہ سبجیکٹ آئے کیا ہے تو یہ بھی سبجیکٹ آئے کیا ہے ہی ہے that often told you کونسا پرسن ہے second person لیکن سبجیکٹ آئے کیا آپ objective ہیں کیونکہ بیٹھا you کی سبجیکٹ بھی you ہے objective but you have you have to learn how to differentiate whether it is subjective or objective موانگے پتہ کھا کہ یہ سبجیکٹ آئے کیا ہے یہ تو آپ کی طور پر اٹھ کر رہے you second person آپ چینڈ پورد ہیں to the object of this side لیکن آپ میں نے دیکھا سیٹ کے بعد object ہی نہیں ہے تو میں نے مائن میں suppose کرنا ہے یہاں لکھنا نہیں ہے اس کا ہی میں می بھی کر سکتا ہوں آس پھر کر سکتا ہوں اور بھی کچھ لیکن میں پریفشنز دیتا ہوں می میں بہنڈ نہیں ہوں می کو لکھنے کا دیکھیں پیفر کر رہا تو میں نے می suppose کیا یہاں بھی تو you نے کس سے چینڈ ہو رہا ہے جو میں نے مائن میں یہ می suppose کیا you کون سی ماں ہے subjective کیا object objective تو می بھی بیٹا objective ہی ہے تو objective کی جگہ objective subjective کی جگہ subjective تو you کی جگہ کیا ہے می اور not to play with fire یہ اس کو ہم authority نہیں ہے دیکھنے کے کیونکہ ہم نے 4 changes کر لی وہ statement as it is I have written there that he said that he had often told me not اگزمپل quick way میں آپ دے نہیں لگاؤ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں wind up کروں گا انشاءاللہ next lecture میں باقی بھی آپ cc سے learn کر سکتے ہیں میں نے پورا exhausted lecture دیا ہے پورا wind up کا دیا میں میں نے کو example سکتے ہیں پورا کسی next section میں آج اگز باقی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں two or more than two clauses joined by کھن ٹھیک ہے conjection لیکن میں نے inverted commas پہ دیکھا نول یا پرانون سے start ہو رہے first kind اور اس کی conject ہے اور object نہیں ہے تو he says that I want to have said he to he he to shell and will don know good میں میں روال کی ہاتھ لکھا ہوئے بس he would explain this into that that to you کون سے ہے subjective یا objective objective ہے یہ subject ہے یہ object ہے اور second person change according to object object نہیں ہے تو me suppose kia me only if you listen to me you objective نہیں اب subjective اور اس کا object یہ ہے second person kis 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 listen to me first percent i give first person achieved according to sahib me objective he objective him with patience ok kis thank you